کل حفظہ باد کے اندر قرآن مجید برآن رشید کی بہت زیادہ توہین کی گئی کوئی سکول ہے وہاں پہ دارِ ارکم تو ان کی طرف سے قرآن جلائے گئے یعنی صرف چند ورک ہی نہیں پورے پورے نسخے قرآن مجید کے جلائے گئے یہ دارِ ارکم نامی سکول مخصوص مذہبی فکر کے نمائندہ ہیں اور ایک مخصوص مذہبی فکر جو ہے ان کے نزدیک قرآن جلا لینا ماذا اللہ کوئی جرم نہیں یہ ایک پہلا واقعہ نہیں گوجرہ والا میں ایسے کافی واقعات پہلے ہو چکے ہیں جن پر بڑے احتجاج ہوئے اور وہ جلوانے والے بھی ایک فرقے کی خطیب تھے ایسے ہی لاہور میں یہ بغت پورا کے اندر آپ نے آپ کو آلِ حدیث کہلواتے ہیں ان کے مرکز کے اندر بھی یعنی قرآن ایسے ہی جلائے گئے اور پھر لوگوں نے وہاں پر احتجاج کیا پھر جلسے بھی ہوئے میں بھی وہاں پہ گیا تو یہ ایک باقاعدہ گندی سوچ ہے پیچھے ان کے نزدیک یہ کوئی جرم نہیں اب وہاں ایک چوکی دار کو گرفتار کیا گیا ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس سکول کی جتنی انتظامیاں ہے اسے گرفتار کیا جائے بالخصوص پرنسپل کو اور پھر جو پیچھے سوچ ہے جس طرح کوئی چور پکڑا جاتا ہے تو پیچھے اس کا نیٹ ورک ڈھونڈتے ہیں تو یہ ہمارے ادارے پیچھے جو اس کا نیٹ ورک ہے اس سوچ کا اس کو بے نکاب کریں چونکہ قرآن مجید کی توہین ایک طرف تو وہ ویسٹ کے شیطان کر رہے ہیں اور قرآن برننگ ڈے مناتے ہیں معاذ اللہ اور پھر ہمارے ملک میں کئی جادوگر کرسچن سے بہودہ لوگ وہ بھی یعنی قرآن مجید کی کئی طرح کی بید بھی کر کے کوئی عملیات کرتے رہتے ہیں وہ لوگ بھی بہت بڑے مجرم ہیں انہیں بھی کٹہرے میں لانا چاہیے اور بالخصوص یہ جو علل اعلان دن دہارے اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور اس پر ابھی تک صرف ایک چوکی دار کو گرفتار کیا گیا حافظہ باد کے مسلمانوں نے کل برپور احتجاج کیا اس کے نتیجے میں صرف چوکی دار پکڑا گیا تو ہمارا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ گستاخانہ کلچر کچھ لوگوں کی نظریاتی اور فکری واردات کا حصہ ہے ایسے افکار کا خاتمہ کرنا چاہیے تو جس جس جہد سے بھی آ رہے ہیں مثلاً اگر لبرالزم سے وہ عمر زلیل توہین کرتا ہے تو ابھی تک حکومت اس پر ہاتھ ڈالنے سے ڈر رہی ہے اتنی بزدل حکومت ہے اور پھر پچھلے سال سے حامد رضا سلطانی توہین کرنے کے بعد عدالت سے فرار ہو کے ایران چلا گیا حکومت یہی بند ہے عاصف رضا علوی بھاگ کے بگوڑا ملعون برطانیہ چلا گیا حکومت سمجھتے ہیں مارا بس اتنی کام تا اس کو بگانا پھر امجد جہوری ملعون ہے سیفی علی خان ملعونہ ہے پھر وہ جلا نکوی ہے کتنے ایسے یعنی وارداتیں ہو رہی ہیں پھر وہ عبد الرحمان سلفی ہے یہ ہما جہت جو گستاخ ہیں ان گستاخوں کو نکیل ڈالنا ضروری ہے کیونکہ یہ ملک کلمہ اسلام کی بنیاد پر بنا ہے توہین تو کہیں بھی دروا نہیں اور اس کا خاتمہ ضروری ہے اور اس کا بدلہ لینا ضروری ہے لیکن یہ ملک پاکستان جس کا نظریہ قرآن ہے جس کی بنیاد کلمہ اسلام ہے اس کے اندر جو یہ روزانہ کی وارداتیں ہو رہی ہیں اس سلسلہ میں ایجنسیوں کا حکومت کا کردار نا گفتہ بے ہے ہم ایک بار پھر ان سارے مجرموں کے لحاظ سے اور بالخصوص جو حافظہ بعد میں توہین کا واقعہ رونما ہوا توہین قرآن کا اس لحاظ سے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کے پیچھے جو فکر ہے جو تنک ٹینک ہے اس کو کنڈیم کیا جائے اس کا خاتمہ کیا جائے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ